موسیقی مسٹر جناہ کا خطاب کس کے ساتھ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ساتھ صدارتی خطاب کہ صدر بنے تھے وہ پاکستان کے پہلے اور جو انہوں نے سپیچ کی تھی وہ ہم اس میں پڑھیں گے محمد علی جناہ's 11 اگست سپیچ is one of the most famous speeches made by محمد علی جناہ محمد علی جناہ کی 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ ان کی تمام مشہور تقریروں میں سے ایک ہے جو کہ محمد علی جناہ نے کی The founding father of Pakistan فانڈنگ ہوتا ہے بانی جو کہ پاکستان کے ہم انہیں بانی کہتے ہیں بنانے والا کہتے ہیں As noun as the قائد عظم جو کہ مشہور ہیں کس نام سے قائد عظم کے نام سے اور قائد عظم کا مطلب کیا ہے Great Leader عظیم رہنما Today There is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of جناہ's vision آج پاکستان میں جناہ کے تصور سے زیادہ contentious ہوتا ہے جھگڑالو issue معاملہ کہ اس سے زیادہ جھگڑے والا جو معاملہ ہے وہ وہ مشکل ہی کوئی اور ہوگا While Pakistan was created as a result جبکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کس کے نتیجے میں پیدا کیا گیا یا تخلیق کیا گیا Of what could be described as Indian Muslim nationalism کہ مسلمان اور ہندو کی جو قومیت کے جو نتیجے میں تخلیق کیا گیا اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں جناہ was widely held as a competent barrister who had once championed the cause of Hindu Muslim unity and United India اسی لئے جناہ کو آزاد خیال قانون دان کے طور پر پیش کیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے جو کہ ایک وقت میں ہندو مسلم اتحاد کے اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک ہی ہو جائے لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے When the partition of India finally occurred جب آخر کار ہندوستان کی جو تقسیم ہے وہ ہوئی جناہ soon to be governor general of the dominion of Pakistan تو قائدعظم یا جناہ جو ہیں جو کہ پاکستان کی ریاستی governor general بننے ہی والے تھے gave expression انہوں نے وضاحت کی to his vision اپنے اس نظریہ کی of Pakistan پاکستان کے بارے میں in an address اپنے ایک خطاب میں to the constituent assembly دستور ساز assembly سے on august 11 1947 اور یہ انہوں نے کب کی تھی یہ انہوں نے خطاب کیا تھا 11 august 1947 کو he spoke of an inclusive and impartial government religious freedom rule of law and equality for all آپ نے ایک مکمل اور غیر جانبردانہ حکومت مذہبی ازادی rule of law قانون کی حکمرانی اور تمام لوگوں کی برابری کے بارے میں آپ نے بات کی he also seemed to advocate the ideology of پاکستان اور اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کی نظریہ کی وقالت کرتے ہوئے بھی آپ نظر آئے اپنی اس سپیچ میں ہمیں مسٹر پریزیڈنٹ لیڈیز اینڈ جنٹلمن صدر محترم خواتینوں حضرات i cordially thank you with the utmost sincerity پورے اخلاص کے ساتھ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں یا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں for the honor you have comfort upon me اس عزاز کے لیے جو آپ نے مجھے بخشا ہے the greatest honor that is possible to comfort سب سے بڑا عزاز جس سے آپ نے مجھے نوازا ہے وہ کیا تھا by electing me کہ مجھے چن لیا ہے elect ہوتا ہے منتخب کرنا as your first president کہ آپ نے مجھے اپنا پہلا صدر جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے اور اس عزاز کے لیے سب سے پہلے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنی سپیچ میں i also thank those leaders who has spoken in appreciation of my services and their personal reference to me کہتے ہیں میں ان رہنماوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ذاتی طور پر میرا حوالہ دے کر اور میری خدمات کو سراہا ہے i sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example to the world کہتے ہیں کہ میں بلکل پوری امید ہے مجھے مخلص طور پر یہ امید ہے کہ آپ کی حمایت اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس دستور ساز اسمبلی کو پوری دنیا کیلئے جو ہے ایک مثال بنا دیں گے the constituent assembly has got two main functions to perform اب یہ جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کو دو اہم کام جو ہیں وہ سر انجام دینے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں آگے کہ کون سے دو کام ہیں the first is the very wondrous and responsible task to framing the future constitution of پاکستان سب سے پہلا کام جو ہے کہتے ہیں مشکل اور ذمہ داری والا کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا جو ہے آئین سازی کا ہے کہ مستقبل کے لیے آئین بنانا ہے and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislation of پاکستان دوسرا کام کیا ہے کہ ایک بھرپور اور sovereign ہوتا ہے خودمختار کہ مکمل اور خودمختار شکل میں پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارے جو ہیں انہوں نے اپنا فرائز سر انجام دینا ہے we have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of پاکستان کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے یہ جو وفاقی جو قانون ساز ادارہ ہے یا وفاقی قانون ساز اسمبلی ہے اس کے لیے ہم نے ایک provisional یعنی کہ ایک عبوری آئین تشکیل دینا ہے اور یہ کام ہم نے بہت احسن طریقے سے کرنا ہے بہت best طریقے سے کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ نا صرف ہم خود حیران ہیں but i think لیکن میرا خیال ہے the whole world is wandering کہ پوری دنیا ہی حیران ہے کس بات پر add this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominants in the sub continent کس بات پر پوری دنیا حیران ہے جس نے بدے صغیر میں دو آزاد اور خود مختار جو ریاستیں ہیں ان کی تخلیق اور ان کے establish کو ان کے قیام کو قیام کا جو منصوبہ ہے اس کو مکمل بنا دیا as it is it has been unprecedented there is no parallel in the history of the world جیسے کہ یہ بے مثال ہے تو اسی لیے no parallel ہوتا ہے مساوی کہ اس لیے اس کے مساوی یا اس کے برابر دنیا کی ہسٹری میں ایسی ہمیں کوئی بھی مثال نہیں ملتی ہے this mighty sub continent with all coins of inhabitants has been brought under a plan which is titanic unknown unparalleled this mighty mighty کیا ہوتا ہے طاقتور کہتے ہیں یہ طاقتور جو برے صغیر ہے اپنے تمام inhabitants باشندے کہ اس کے جو تمام باشندگان ہیں اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک ایسے plan ایک ایسے منصوبے کے تحت لایا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی titanic کی means ہوتا ہے عظیم unknown نامعلوم unparalleled بے مثال جو کہ انتہائی عظیم نامعلوم اور بے مثال منصوبہ ہے and what is very important with regard to it کہتے ہیں کہ اور اس میں اہم ترین بات اس کے حوالے سے کیا ہے وہ یہ ہے is that we have achieved it peacefully کہ ہم نے اسے پر امن طریقے سے حاصل کیا ہے and by means of an evaluation of the greatest possible character اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسے عظیم کردار کے evaluation evolution یعنی کہ عظیم کردار کے اتقا کے ذریعے سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے dealing with our first function in this assembly کہتے ہیں کہ اس assembly میں جو ہمارا پہلا function ہے جو انہوں نے ابھی پیچھے ذکر کیا ہے نا کہ آئین بنانا ہے پاکستان کے future کے لیے تو اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ جو پہلا ہمارا function ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے i can not make any well considered pronouncement at this moment کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر کوئی سوچا سمجھا جو ہے سوچی سمجھی بات یا کوئی سوچا سمجھا اعلان نہیں کر سکتا but i shall say a few things as they occur to me لیکن میں چند ایک باتیں کہوں گا جو کہ اس وقت میرے ذہن میں آتی ہیں the first and the foremost thing that i would like to emphasize in this کہتے ہیں کہ سب سے پہلی اور اہم ترین چیز جو ہے جس پر میں زور دینا چاہوں گا remember that you are now a sovereign legislative body کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اب تم ایک خودمختار جو ہونا خودمختار دستور ساز ادارہ ہو and you have got all the powers اور تمہیں جو ہیں تمام طاقتیں اب حاصل ہیں یعنی کہ طاقت سے پاور سے مراد اختیارات ہیں تمہیں تمام اختیارات اب حاصل ہیں it therefore places on you ڈیویسٹ رسپونسیبیلیٹی کہتے ہیں کہ پہلا مشاہدہ میں پیش کرنا چاہوں گا یعنی کہ جو ان کی اپنی observation ہے وہ بتا رہے ہیں you will no doubt agree with me کہتے ہیں بلا شبہ آپ لوگی میرے ساتھ جو ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے that the first duty of a government کہ ایک government کا سب سے پہلا کام کیا ہے is to maintain law and order وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں امن و امان جو ہیں برقرار رکھنا ہے so that the life property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state تاکہ کہ تمام لوگوں کی زندگیاں ان کی جو مال ہے property ہے جائداد ہے religious belief اور ان کے جو مذہبی اقائد ہیں ان کا ہم مکمل طور پر protect کر سکے ریاست جو ہے ان کا مکمل طور پر حفاظت کر سکے the second thing that occurs to me in this اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے one of the biggest curses from which انڈیا is suffering وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی لانت ہے جس میں انڈیا جو ہے وہ گرفتار ہے i do not say that other countries are free from it میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس سے پاک ہیں یا صاف ہیں i think our condition is much worse لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری حالت ان سے سب سے بتر ہے اور وہ چیزیں کیا ہے is bribery رشوت and corruption اور بدنوانی یعنی دو نمبری کرنا کاموں میں that really is a poison اور یہ چیزیں جو put that down نکال کے باہر پھینکنی ہیں with an iron hand اور میں اس چیز کے امید کرتا ہوں کہ آپ مناسب اقدامات کریں جتنی جلدی اس کے لئے ممکن ہو سکے گا اس اس اسم کے لئے جہاں تک ایسا کرنا ممکن ہوگا آپ لوگ کریں گے ایک اگلی چیز جو مجھے یہاں پر پریشان کر رہی ہے کہتے ہیں یہ بھی ایک مراس مرسے میں ملنا کہ ہمیں یہ مراس ملی ہے جو کہ ہمارے پاس مراس میں آئی ہے بہت دوسری چیزوں کے ساتھ اور دوسری چیزیں کیا ہیں اچھی اور بری بہت دوسری چیزوں کے ساتھ یہ جو بڑی بیماری ہے یہ ہم تک پہنچ چکی ہے اور وہ برائی کون سی ہے نیپوٹیزم اور جوبری نیپوٹیزم کہتے ہیں اقربہ بروری یعنی اپنوں کو نوازنے کا عمل کہ آپ کسی عہدے پر ہیں تو آپ کے نیچے اگر کوئی پوسٹ ہے تو بس آپ اپنے اپنے کو دیں اپنوں کو نوازنے کا عمل جس کو ہم کہتے ہیں جوبری جوبری کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی کہتے ہیں یہ دو چیزیں بھی ہمیں میراست ملی ہیں تو یہاں پر ہمارا لیسن کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا باقی پارٹ پردنے کے لیے آپ اسے نیکسٹ ویڈیو دیکھئے موسیقی